جو آج حکم تھا سر ایسے یہ کہ روزے کا مفہوم اور مقاصد اس پہ بات کریں روزے کا مفہوم کیا ہے؟ جب آپ کسی کوئی ہسٹری پڑھتے ہیں جب آپ ادیان کا جو ہسٹری ہے اس میں جاتے ہیں جب آپ اس جیوگرافیے کی لنگویسٹکس ہیں اس میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے اتنی روزے روشن کی طرح کلیر ہو کے سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھانا کچھ نہیں پڑتا روزہ جو ہے اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہی ہے سوم ماہ سیام روزہ رکھنے والا سائم کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس کا آغاز کیا تھا سوم جو ہے جو میں نے کچھ تفسیر پڑھی کہنے لگے جی مشرق جو ہیں وہ تو روزہ رکھتے نہیں تھے مکہ کے جو مشرقی تھے وہ تو روزہ رکھتے نہیں تھے رکھتے بھی ہوں گے تو اس شکل میں نہیں رکھتے تھے مدینہ میں یہودی تھے یہودی یہ یومِ اشور کا روزہ رکھتے ہیں رکھتے تھے رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں کہا یہ جاتا ہے ہسٹارک اس کے ایبیڈنس یہ ہے کہ یہ وہ دن تھے جب انہیں فیرونیوں سے نجات ملی تھی تو وہ اس کے تشکر میں وہ روزہ رکھتے تھے اچھا مفہوم کہاں سے آیا سوم لفظ آیا کہاں سے مشرقین خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے لیکن اگر آپ کو اسلام سے پہلے کی اس ایریا کی کچھ عادتیں یا کچھ چیزوں کا پتہ ہو تو اس سب کے عرب کیسے تھے کیا کرتے تھے تجارت کرتے تھے اس کے علاوہ کس چیز کے لیے وہ مشہور تھے یا بدنام تھے بچیوں کو قتل کرتے تھے اور اور جوا کھیلتے تھے اور ہاں اسی میں آئیے اور آئیے لڑائی مارک ٹائی وہاں کی جنگو جدل جہاں وہ بھی ان کی تاریخی تھے اور وہ اس پہ بڑا فخر کرتے تھے رہزنی اور لوٹ مار یہ کچھ قبائل کے پیشے تھے اچھا یہاں سے دیکھئے آپ دیکھئے کہ سوم کو جوڑیے گا کیسے اس میں کیا کرتے تھے کہ خود تو وہ روضہ نہیں رکھتے تھے لوٹ مار جاتے تھے وہ کس جانور پہ ہوتی تھی ان کی سواری کیا تھی اونٹ اچھا اونٹ کو اور گھوڑے کو مقابل میں لائیے اونٹ کی نسبت گھوڑا جا تیز رفتار بھی ہے آپ اس کی ڈائریکشن بھی زیادہ تیزی سے موڑ سکتے ہیں اور اس پہ آپ کو کنٹرول بھی زیادہ اپلے سکتے ہیں بنسبت اونٹ کے تو جب آپ رہزنی میں ہیں جب آپ لوٹ مار میں ہیں تو آپ کی سواری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو وہاں سے بھگا کے لے جائے اور آپ وہاں سے نکل جائیں اب آگے چلیے جو لوگ اونٹ کا اور گھوڑے کا مزاج سمجھتے ہیں اونٹ کی نسبت گھوڑا زیادہ تنک مزاج بھی ہے اور زیادہ تندخو بھی زیادہ ہے نخریلہ ہے تو مشرقین خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے لیکن گھوڑے کو روزہ رکھوایا کرتے تھے آپ نے کہا نا ہے یہ کیا ہوا جی وہ جو گھوڑے کو روزہ رکھوایا کرتے تھے اس عادت کا یا اس پرسیجر کا نام تھا سوم اور جو گھوڑا روزے سے ہوتا تھا اس کو سائم بولتے تھے ڈاکٹر صاحب یہ اس بات سمجھ نہیں آئی دیکھئے انہیں جس چیز پر فخر تھا اس کو ٹریس کرنا شروع کیجئے اسے پڑھنا شروع کیجئے گھوڑا کیونکہ تنک مزاج بھی ہے تھوڑا سا تندخو بھی ہے اونٹ کی نا پرور ہے اونٹ کی نا پرور ہے تو ہر جانور کی اپنی خسلت ہے کیا تھا کہ اگر یہ وہاں تنک مزاج آپ ایک واردات میں ہیں آپ رازنی کے ایک واردات میں ہیں آپ نے کسی جگہ پر دادے شجاج دینی ہے آپ نے وہاں سے پلٹنا ہے جپٹنا ہے اور گھوڑا آر جائے تو مسئلہ ہو گیا تو کیا کرتے تھے کہ اس کو تربیت دینے کے لیے اس کے موں پہ وہ توبڑا جسے آپ بولتے ہیں اس کو وہ چڑھا دیتے تھے اسے بھوکا اور پیاسا رہنا سکھایا جاتا ہے سکھایا جاتا تھا یہ عمل سوم تھا کیا کرتے تھے کہ جو بادے سرسر تھی جو ریگستان میں جو گرم لو پڑتی ہے بھوک کے مطلب بتا دیا سبر کا بتا دیا گھوڑے کو وہ ٹریننگ دے دی کیا کرتے تھے خود اپنے ڈھاٹے باندھ کے اپنے جسم کو کپڑوں سے محفوظ کرتے اور جس طرح سے ہوار یا گرم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے جا کے اس کو ٹرین کیا کرتے تھے لفظ کا استعمال ہو ہاں بادے سرسر لو اس کے اندر یہ گھوڑے کی ٹریننگ تھی تاکہ اسے دادے شجاعت دیتے وقت رہزنی کے وقت کوئی ایسی واردت کے وقت اسے استعمال کیا جائے یہ تھا سوم یہ تھا سائم اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں تو یہاں سے سوم لفظ آپ کو سمجھے کہ سوم کیا تھا پھر آگے چلے آپ سورہ مریم میں جائیے تو صرف کھانے پینے کا نام اس سے رکنے کا تو سوم کیا ہوا کسی چیز سے رک جانے کا نام جو ہے وہ سوم ہے کسی چیز سے میں نے کہا کھانے بھی نہیں کہا کیسے ہم پہلے جو بھی بات کریں گے ہم نے ایک مدد تیہ کیا تھا کہ ہمارے جتنا بھی نالج ہے اس کا منبع کہاں پہ ہے قرآن کریم میں اور جو اس کو مجسم دیکھنا ہے وہ آپ سنت نبی سیرت نبی اس کو پڑھ لیجئے وہاں سے سن لیجئے وہاں سے سمجھ لیجئے سارے علوم وہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں مسیبت جہاں پڑھتا نہیں ہو بزی ہو گیا ہو نا تھوڑا سا تو میں نے جو پڑھا تو مجھے مزہ آیا آپ دیکھئے سورہ مریم کو ترجمے سے پڑھ کے دیکھئے اور وہاں جب ولادت باسعادت ہو گئی حضرت عیسیٰ کی تو قرآن کے آیات کا مفہوم پیش کرنے لگاؤں کہ پس دم اس درخت کو ہلاؤ کھاؤ اور پیو خجور گری پکے ہوئے خوشیں گرے کہا کہ ایسے کھاؤ اور بچے کو لے کے لوگوں میں جاؤ تو کہا مجھ سے وہ سوال کریں گی تو میں کیا جو آپ نے تو کہنا کہ میں اپنے رب کی طرف سے روزے میں ہوں روزہ کس چیز کا تھا زبان کا بولنے کا نہ بولنے کا وہ روزہ رکھا گیا تو سوم نہ بولنے کا یہ بھی روزہ ہو سکتا ہے کھانے کا ہو سکتا ہے پینے کا ہو سکتا ہے نہ بولنے کا ہو سکتا ہے حضرت یہیہ ان کو بھی کہا تھا وہ بھی روزہ کس چیز کا تھا کہ میں تین دن تک اپنے اللہ کے حکم سے میں نہیں بولنے جا رہا اور اس کے لفظ سائم یا سوم کا جو ہے وہ استعمال ہوا تو سر سوم کا مفہوم تو کچھ کچھ سمجھ آ گیا کہ اس کا مفہوم کیا تھا رک جب اپنے آپ کو روک لینا جو میرا اور آپ کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ بس صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا نہیں ہے یہ سوم ہے نو نو لیڈیزن جنٹلمن وین وی گو انٹو دا ہیسٹری جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو پھر مجھے سوم کی جو اشکال ہے وہ نظر نانا شروع ہوتی ہے وہ کھانے پینے سے بھی رکنا ہے وہ اپنے آپ کو بادے سرسر کے لیے بھی تیار کرنا ہے وہ لو کے لیے بھی تیار کرنا ہے وہ بولنے کا بھی ہو سکتا ہے وہ آنک کا بھی ہو سکتا ہے وہ ہاتھ کا بھی ہو سکتا ہے تو سوم جو ہے بہت وائیڈر مفہوم کا ایک لفظ ہے اور ضروری یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہم اس وائیڈر مفہوم کو سمجھیں کیوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی حدیث ہے جس میں فرمایا یہ گیا کہ اگر تم نے روزے کو اس کے مفہوم کے ساتھ نہیں رکھا جن جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا کھانا پینا تو چھوڑ دیا ان چیزوں سے نہیں رکے اگر تم نے وہ نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ کو تمہاری کیا لفظ بولے گے بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے سبجکت بہت بڑا دیا گیا کہ سر پہلے مفہوم تو بتائیے مجھے مفہوم کا پتا ہوگا تو پھر میں آگے پریکٹس میں جا سکوں گا تو یہ سمجھ لیجئے کہ روزہ جب کہا گیا تو اس میں اب آگے آئیے پھر جو مجھے بڑی مزے کی بات جو اس میں لگی آپ دیکھیں جو صلاحات کے بارے میں جو نماز کے بارے میں حکم ہے سجدہ کرنے کے رکوع کرنے کے بارے میں حج کے بارے میں آپ کو مفصل ملتا رہے گا اور متواتر ملتا رہے گا قرآن مجید میں روزے کے مطلق چھ آیات ہیں صرف جو آئی ہیں اور سب کچھ اس میں کھول کے بتا دیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کیوں کہا جا رہا ہے تو یہاں جب مقصد ہے تو یہاں پھر اب اسے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صرف کھانا پینا اس سے رکنا نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا مطلب ہم دیکھتے ہیں ڈھونٹے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرامین میں ان کی احادیث میں تو کہا یہ گیا کہ کھانا پینا اگر صرف اس سے رک گئے اور باقی چیزے سے نہیں رکے تو اللہ تعالیٰ کو میری جو بھوک اور پیاس صرف جو ہے اس سے کچھ غرض نہیں ہے تو پھر بتائیے نا اور کس چیز سے میں رکوں گا روزہ جو ہے وہ میری آنکھ کا بھی ہوگا میرے کان کا بھی ہوگا میری زبان کا بھی ہوگا آگے چلیے میرے آزاک کا بھی ہوگا یہ ہے سوم کہ میری آنکھ اس چیز کو جو خلاف شرع ہے جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا اس چیز کو دیکھنے سے رک جائے میرے کان وہ چیز جو میرے اللہ رب العزت ان کے حکم کے خلاف ہے جو میرے نبی کی شریعت کے خلاف ہے جب وہ چیز میرے سامنے آ رہی ہے تو میں وہاں سے اپنے کان بند کر گئے یا میں اس کو سننے سے احتراز کروں مجھے وہ چیز جس کا مجھے بولنے کا کہا گیا کہ تمہیں حکم نہیں ہے جھوٹ گیبت بہتان چغلی جن چیزوں کا حکم یہ تو عام حکم ہے لیکن جو آپ کا سائم گوڑا تھا کیا کیا جاتا تھا اس کو ٹریننگ کب دی جاتی تھی اپنی اصل واردات اپنے اصل میدان میں جانے سے پہلے تو اس ایک مہینے میں اللہ رب العزت وہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ کیسے آنکھ کو کیسے کان کو کیسے زبان کو وہ چیز جو میرے کرنے کی نہیں ہے میں اس ایک مہینے میں اس کی پریکٹس کروں گا آگے چلیے جسم کا باقی سر مفہوم پہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی باقی آزا لیمز دل میں وہ خیال نہیں آئے گا جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا جو میرے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کے جس کے آزا سے باقی دوسرے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو میرے آزا وہ کام نہ کرے میرے لیمز وہ کام نہ کرے وہ اس کام سے رک جائیں یہ ہے سوم پھر میں سائم ہوں گا یہ ایک مہینہ ہمیں آپ اس گھوڑے کے ساتھ جوڑ لیجئے جس کو عرب بددو اس وقت ٹرین کیا کرتے تھے کہ جب میں وہاں جاؤں تو یہ تیز سے مڑ بھی جائے یہ میری بات بھی مانیں ایسا نہیں یہ وہاں اڑ کے کھڑا جائے بھوک پیاس وہاں میں ہو سکتا مجھے کتنی دیر جانا وہ رات کے لیے کیا اسے کہتے تھے شبخون مارنا ہے مجھے وہاں گھات لگانی ہے میں وہاں ہو سکتا کتنی دیر عزت کو مقصود تھی کہ یہاں وہ تیاری یا ایو اللہ دینا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو یہ تیاری اس ایک مہینے میں کروائی جائے میں نے اس میں پڑھ کے اور بھی پریشان ہوا پریشان اس لیے ہوا مجھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر دا ہے پریشان اس لیے کہ مجھے کبھی توفیق نہیں پڑھنے کی وہ فسرین نے کہا کہ یہ جو ایک رکوع ہے ایک سو ترسی سے لے کے غالباً ایک سو اٹھاسی ترسی ترسی تک جو آیات ہیں اس کے فوراً بعد جو آیات آرہی ہیں وہ کتال کے جہاد کی ہیں تو اللہ رب العزت نے جو قرآن میں ترتیب رکھی واقعات کی سکھانے کی سمجھانے کی دیکھیں اس کے پیچھے بھی کتنی کتنا مائنڈ لگا ہوا ہے کہ اس وقت تم لوٹ مارک لی جاتے اب تم اللہ کے رستے میں نکلو گے تو اس کے لیے بھی یہ پریکٹس کرو تو مفہوم تو میں سمجھ آ گیا کہ روزہ رک جانے کا نام ہے کھانے پینے سے جو قرآن کی آیات ہیں اس میں کھانے پینے سے اور مباشرت سے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس سے رکنے کا نام دیا گیا لیکن جب ہم یہ بحث کرتے ہیں جب ہم اس کی تفہیم میں اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جب اسے ریلیٹ کرے اس ٹوپوگرافی سے تو پھر اسے باقی چیزوں کے رک جانے والی جو تفصیل ہے وہ لمبی آ جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ بات کو ایک کہہ دیا جاتا ہے اس میں اتنا دماغ ہوتا ہے اس میں اتنا ادراک ہوتا ہے اس میں اتنا فہم ہوتا ہے کہ اسے آپ ڈونڈتے رہیے تلاش کرتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کو نئی چیز دیتے رہیں گے تو وہاں دو چیزوں کا ذکر ہوا کھانے پینے سے رکنے کا مباشرت سے رکنے کا باقی جو رکنے والی چیزیں ہیں جب آپ اس کے ہسٹورک ایویڈنسز میں جاتے ہیں جب آپ سورہ مریم میں جاتے ہیں تو باقی چیزیں رکنے کے یا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ اس کو کھول کے اس کا خلاصہ بیان کریں وہاں دیکھئے وہاں پھر آنکھ بھی ہے کان بھی ہے ناک بھی ہے دل بھی ہے اور آپ کے دسم کے باقی عذاب بھی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک تو ہم نے کر لیا اس کا مفہوم کیا ہے کوئی question کرنا ہو کے بعد پوچھنیے تو میں اس کے لئے حاضر ہوں